نسلی علی رسولی القریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علماء آج کا جو ٹاپک ہے قرآن کی اہمیت اور اس میں کیا کیا چیزیں جو اہم بتائے گئے ہیں تو اس کے پانچ اصول ہم دیکھیں گے پہلے پھر اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں استعماء مطلب سمیعہ سے ہے سننا تو فرسٹ اور فرمسٹ امپورٹنٹ ہے سننا وَإِذَا قُرْيَةُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورة العراف کی آیت ہے دو سو پانچ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی وَإِذَا قُرْيَةُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو یہاں پر بول رہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اچھے سے جب سنتے نا تو اچھا کان لگا کے سو ایٹینشن سے ایسا نہیں دیکھو دو طرح کی ہوتی ہے استعماء جو ہے نا سمیعہ سے اچھا سننا آپ ایک بات دیکھیں کہ کانوں سے ٹکرا کے چل جاتی بات کچھ آوازیں رہتے ہیں لاؤڈ for example اب یہ برڈز کی چرپنگ ہے doesn't matter کہ وہ لوگ کتنا چرپ کر رہے لیکن بعض چیزیں جو کان میں جاتی اپن سمجھ بھی جاتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَأَنْسِتُوا مطلب پے اٹینشن غور کرو اور پھر لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو first and foremost چیز ہے یہاں پر سننے کے بارے میں تو اب یہ پانچ ہم حصول دیکھیں گے تو اب یہاں پر ہم جب یہ بات دیکھ رہے ہیں تو اس کے ہم غور کریں نا مو کھولنا پڑتا آنکھ کھولنا پڑتا بن بھی کر سکتے آنکھ مو بھی کھولنا اور بن کرنا کان بن کر سکتے until unless you know مطلب آپ ہاتھ رکھیں کان ہمیشہ کھل لے ہمارے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم اچھا غور سے سنو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو اب اس میں ہم different چیزیں دیکھیں گے کہ جیسا کہ جب قرآن چل رہا تو ہم attention کر کے سنیں گے اگر ہم یہ نہیں سنیں گے تو ہم پہ رحم کی کیا نہیں جائے گا کیونکہ لا اللہ کم تور حامون تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو first and foremost پہلی جو faculty جو use کرنا ہے کان اور آپ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا کان میں ازان دیتے تو یہ کتنا وہ ہے اور بتا دیتے کہ دیکھو تم مسلمان ہیں اور ہم سب فطرت پہ ہیں ہم سب مسلمان پیدا ہوتے لیکن دنیا میں آکے لوگ یہودی نصارہ بنا لیتے اس کو یا جو بھی مشرق بنا لیتے لیکن ہم سب ہے تو اہل ایمان لیکن بتا رہیوں کہ کتنا وسطمیوں کتنا important ہے کان سے سننا آج ہم سب یہاں پر گیدر ہیں کان سے سن رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں کیونکہ یہ سننے سے ہی سمجھ میں آئیں گا تو اللہ تعالیٰ first and foremost اور یہ سارے چیزیں ہم جو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں ایک معنی میں اس میں تدبر کر رہے ہیں تدبر کیا ہے دبر سے مطلب غور و فکر کرنا اور ایک مومن غور و فکر کر کے ہی سمجھ سکتا کیونکہ ہم یہ زندگی صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں ہیں لائب اور لحب نہیں ہیں یہ ہم ایک اللہ تعالیٰ موقع دیئے اس موقع کو اویل کر کے جنت کے لیے ہم تیاری کرنا ہے کوئی دنیا داری سے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ یہ نے بولے کھانا مت کھو پانی مت پیو یا کوئی سینٹ بن کے جا کے کوئی ٹاپ ہیل پہ جا کے بیٹھ جو ایسا نہیں بولے ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے ہمارے دین میں یہ ہے خوران بھی پڑھو کھانا اور کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تام کھانا کھاؤ تم کھانا کھلاو یہ اچھی بات ہے لیکن حلال کھاؤ طیب کھاؤ ہمارا دین بلکل فطرت پہ ہے تو ایسا نہیں بول رہے ہیں تو یہ سارے چیز ہیں اب دوسری چیز کیا ہے اب ایک تو استعمال ہو گیا اب تلاوہ اب یہ تلاوہ جو ہے ہم بہت زیادہ اس پر فوکس کرتے ہیں یہ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے تلاوت کی فرس پوائنٹ تو کرنا چاہیے غور فرس پوائنٹ بھی سیکنڈ سے انٹر لنکڈ ہے اب جب سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں اللہزین آتیناہم الكتابہ یتلونہ حق تلاوتی سورة البقرہ آیت نمبر 121 تو یہاں پر جب اللہزین آتیناہم کتاب یتلونہ جب تلاوہ یتلو سے ہے تلاوت کرتے جب پڑی جاتی حقا تلاوتی جس طرح حق ہے تلاوت کرنے کا اولائک یومنو بھی ومین یکفرو بھی فاولائکہم الخاسرون اب اس میں جب تلاوت کرتے اولائک یومنو جو ایمان لائے آیت نمبر 121 تو اب یہاں پر جو ایمان لائے اور پھر جو کفر کرے اور جو کفر کرے ہم الخاسرون ہیں ان کے لئے خسارہ ہے سورة البقرہ آیت نمبر 121 میں تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو جب اللہ تعالیٰ کتاب دی اور بڑے یتلو نہ ہو کتاب تلاوت کرو تب تلاوت پہ ہم کتنا فوکس کرتے ہم کیا کرتے جیسا ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمارا مین فوکس کیا تھا ہمارے پیرنٹس کوشش کرے کسی طرح قرآن ہم سیکھے علیب بات آسا سے پھر اس کے بعد اپنا پڑھنا سیکھے مقارج سیکھے اچھی طریقے سے ہم پڑھنا سیکھے اور آج ہم اپنے اولادوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے بھی یہی کرتے کہ تلاوت اب جب ہم تلاوت کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں تلاوت کر رہے ہیں بس چھوڑ دو ایسی بات نہیں یہ تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ تلاوت سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ جو ہے نا حفظ کریں گے اچھا حفظ کریں گے آپ کے دل میں قرآن رہیں گی تو آپ کے دل میں قرآن رہیں گی اور ایسے سمجھئے کہ ہم اگر پوری قرآن میمورائز کر لیے تو حدیث میں آتا کہ ہمارے پیرنٹس کو تاج بنا جائیں گا کراؤن کریں گے ان کو ماشاءاللہ سے اور یہ اتنی زیادہ حفظ کرنے کی اہمیت ہے لیکن فرسٹ سٹیپ کیا ہے سننا پھر تلاوت جب ہی کر سکتے آپ ہم خارج ساپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا کر رہے ہیں کیسے مخارج نکال رہے ہیں کس طرح سے وہ پڑھ رہیں تو اسی طرح اور آپ غور کریں بچے اپنے بہت آسانی سے پکڑتے اور ہم جب پکڑنے جاتے ہیں ہم غلط پڑھتے کیوں کیونکہ بیک ہوم انڈو پاک پہ ہم تھوڑا غلط پکڑے جس طرح پڑھنا چاہیے ہم ویسا نہیں پڑھے تو آج ہم کیا کرتے بہت اچھا طریقہ ہے اگر اپنی تجوید امپروف کرنا ہے بچے جو بھی پڑھ رہے ان کا سنتے جب ہم ہماری امپروف ہوتی کیونکہ وہ جب غلطی کرتے یا صحیح پڑھتے اپنے مائن میں ہوتا رہی ہے میں تو ایسا پڑھی اور اتنا اچھا کریکشن ہوتا اور ان کے آئین اور حمزہ تو اتنے پولیش نکلتے خواہ اور خواف ایسا محسوس ہو جاتا کہ خواہ ہے یا خواف ہے آئین ہے یا حمزہ ہے اتنے کلیر کٹ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمارے تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ ہم کتاب کی تلاوت کرنا ہے جو کہ حق دینا ہے اس کا اب تھرڈ سٹیپ دیکھتے ہم جیسا کہ آلریڈی ہم اس کو ڈسکس کرے حبز جو آپ حبز کر رہی ہیں اس کو کیا کر رہی ہیں ایک میمورائز کر کے اپنے دل میں رکھ لے رہے ہیں اور جیسا ہم آلریڈی بتا دیئے کہ ایک حافظ کی بہت زیادہ اہمیت رہیں گی وہ ایک نارمل انسانی ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو آپ یہ نے سمجھنا کہ اچھا یہ بچہ ہے اس کی اہمیت رہیں گی تو اس کو بھی ہم جب ایڈریس کریں گے چاہے وہ چھوٹا عمر میں حافظ صاحبی کہیں گے کیوں ملے تو وہ قرآن اس کے دل میں اور بعض اخت آپ دیکھئے ضعیف لوگ بھی ہو جاتے لیکن ایک بار جو قرآن میمورائز کرتے مرتے دم تک ان کے سینے میں رہ دی کئی ایسے مثالیں ہیں مجھے پتا چلا کہ وہ بچپن میں بائی ہارڈ وہ پڑھتے تھے آرام سے کیونکہ وہ دماغ میں وہ چھپ جاتا اور دل میں چھپ جاتا اچھا جب حفظ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ریفرنس ہے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللذینہ اوت العلم سورت الانقبوت 49 کی آیت ہے یہاں پر تو یہاں پر حفظ کی بات اتنی زیادہ اہنیت دی گئی کہ تمہارے بل ہوا آیاتم جسے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آرہی خوران کی کیا ہے بات ایسے ایمبیگویٹی یا آپ مشکل نہ رہتی آپ کو بات سمجھ میں آتی اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ کو جو رننگ ٹرانسلیشن والا خوران سمجھ میں آرہا آپ وہی لے اگر آپ کو باز ایسے ڈیفیکلٹ ویس ٹرانسلیشن میں آپ بھی گوھر کرے ہوں گے کیونکہ میں جب بھی ٹرانسلیشن والا خوران دیکھتی ہوں تو میں ایزی والا دیکھتی ہوں کیونکہ اگر اس کو پہنچانا ہے تو لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا ہے افکرس وہ صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوا ہوا اوثنٹک ہو تو پھر اس کے بعد سدور اللزین اور ان کے سینوں میں کیا ہے علم ہے نولیج ہے وما یجھدو ہماری آیتوں کو وہی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں اب یہاں کس کو ظالم کہا جا رہا ہے جو لوگ یہ چیز کو نہیں مانتے جو علم نہیں حاصل کرتے وہ لوگ ظالم ہیں اس کانٹیکس میں ظلم ہیں یہاں پر تو یہاں پر یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی انسان ظلم تو اللہ تعالیٰ بعض اخت ظالم اس کو کہیں گے وہ جو کانٹیکس میں بات آ رہی تو یہاں پر جب ہم سورہ انکبوت کی یہ آیت دیکھ رہے ہیں تو کیا بول رہے پہلے بھل ہوا آیا تم بیینا فی صدور اللہ زینہ اوتو العلم علم تو دیے لیکن وما یجھدو بھی آیا تھی نا اور وہ ریجیکٹ کر یہ یا یجھدہ کیا ہے وما کیونکہ ما آیا پہلے ما یا نوٹ کے لیے آیا نہیں کے لیے آیا کبھی نا لا آ جاتا لم آ جاتا کبھی ما آتا اگر اللہ آگے آ رہا چھوٹے چھوٹے ورڈز اگر آپ گوھر کرنے قرآن کے تو آگے اللہ آ رہا تو ما نہیں نہیں ہو گیا یہاں پر تو اس کانٹیکس میں تو اکثر لوگا بلتے ہیں ما تو جو کے لیے آتا ہے نہیں یہاں نہیں کے لیے آئے کیونکہ اللہ ہے آ گیا تو بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ جہد کرتے اور وہ انکار کر دیتے اپنی آیت ہو آیت ہو بھی آیت تینا ہماری آیت اور کون یہاں کہہ رہے اللہ سبحانہ اللہ اور مگر یہ ظالم ہے تو اللہ اس کلیر کٹ کہ نہیں یہ لوگ ظالم ہیں کیونکہ یہ لوگ ریجیک کر رہے تو یہاں پر اس چیز کو ہم دیکھتے کہ جو لوگ ریجیک کر رہے ہیں لیکن جو لوگ خوران اپنے دل میں رکھ رہے ہیں تو ان کا کیا مرتبہ ہے حدیث میں آتا کہ تو خوران پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ تو اب کتنا خوران وہ پورا خوران ہے تو اب یہاں بہت سارے مفسر کہتے یہ تو روز کا جو ناظر خوران پڑھیں گے فسٹ اوپینین سکن اوپینین کیا ہے کہ جو حفظ کرے جو میمورائز کر لیے تو ہم کتنا میمورائز کرے اچھا سورہ نبا چھوٹی ہے چھوٹے آیتیں وہ میمورائز کر لیے یا سورہ نازیات میمورائز مطلب ہم جز اممہ میں بہت سارے سورتیں میمورائز کر لیے یا سورت البخرا کے ہم تھوڑے آیتیں میمورائز کر لیے یا رینڈم لی ادھر ادھر سے لی اللہ معافی سماوات یا ایسے یا سورہ ملک میمورائز لیکن what about the person یا boy یا girl جو پوری قرآن حفظ کر لیے ان کے لیے تو اچھا جنت کے کتنے لیولز ہیں ہنڈر ہنڈر آپ لیولز ہے اب جیسا آپ کبھی دیکھیں دوبائی میں یا کھائیں دیکھیں اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اور لوگ بتاتے دیکھو اتنا بڑا ہے تو اپن کیا کرتے اچھا اتنا لمبا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جنت کے تو ہنڈر لیولز زیادہ رہتی اچھا کیونکہ ان کا view اچھا بنتا اوپر سے جب آپ دیکھو اتنا پورا نیچے view دیکھتا پورا نظر آتا بہت سارے ایسے ٹاپ لیول کے بیلڈنگ شکاگو میں اور بہت سارے جگہ جیسا برج ہے نا یہ دوبائی میں تو اس پہ بھی آپ اوپر کرتے جارہا اور قرآن خوبصورت شکل میں آری کوئی انسان کے تو اور انسان سنچ رہا کیا خبر میں سب ہو گیا تین سوالات ہو گئے تین سوالات کے صحیح جواب دے دیئے کون مرنے والا شخص کون رب تھا رسول اللہ صلی اللہ سلام ہمارے پروفٹ تھے دین کیا ہے اسلام ہے ماملہ صحیح ہو رہا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو یہ اتنی زیادہ الابریشن ہے یہ حدیث میں کہ کس لیول کا ہوں گا تو ہوں سکتا ہنڈرل لیول ان کو مل جائیں گا چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو بودھا ہو تو ہم اس میں یہ تھرڈ پوائنٹ میں ہم کیا سکھ رہے کہ جب ہف کی بات آ چاہے آپ چھوٹے آیتوں والی صورت لے جیسا صور نبا جز اممہ میں بہت چھوٹے صورت ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ کوشش یہی کرتی ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں چھوٹے صورت سے ان ان کی ایج کوئی عمر نہیں ہم مطلب فیمیلز میں ایک خوبی ہے کہ ہم کوئی ایج میں بھی اپنے آپ کو بوڑھے نہیں سمجھتے اور آدمیوں میں میں غور کرتی ہوں آپ آفٹر ای سرٹن ایج ان لوگ بولتے کہ نہیں آپ تو ہماری عمر ہو گئی اور ہم نہیں ابھی تو میں جوان ہوں بہت 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 مجھے دیکھ لو تو اللہ کا لاکھ لگ شکر ہے بی تینگ فل اللہ کا لاکھ لگ شکر ہے یہ بھی کیا ہے شکر گزاری ہے تو ہر حال میں ہم خوش ہے شکر گزار ہے لیکن یہاں پر میں یہ پوزیٹیف پوائنٹ کو اس لیے انکیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم سمجھتے کہ ہم ایکٹیو ہیں ہم ینگ ہیں ینگ اٹھ ہارٹ ہے ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم بلتے ہیں ہمارے بچے کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں اور اینی ایج بلیو می شروع تو کرو اور میں وہ پورے پوائنٹ پھر سے دہرہیں گے کیونکہ اس وقت قرآن کی جو اہمیت ہے اور اس کو ہماری زندگی میں لانا ہے اور وہ پوائنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اب یہ چوتہ پوائنٹ ہم لوگ یہ تھوڑ پوائنٹ کیا دیکھیں کہ حفظ کرنا چاہے آپ چھوٹے الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ کامپٹیشن ہونا چاہیے اور پھر نا اور اگر اسلام علیکم بعض اخت جان کے ابھی ہار بھی جاؤ کبھی ہار بھی جاؤ بچوں سے تاکہ ان کو فیل ہو کہ they are good یہاں ان کو جیتنے دو even دو ہم میمرائز کر لیں پھر بھی ان کے سامنے یہ جاہر کرو کہ انہوں نے پہلے میمرائز کیا کیوں کیونکہ ان کو موٹیویشن ملتا اور ہم چاہتے کہ ہمارے بچے آگے جائے اگر ہم سونچے کہ نہیں ہم دونوں کا میرا اور میرے بچے کا کامپٹیشن اور میں کہوں کہ نہیں میں فرسٹ آگئی تو وہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے کہ ہمارا بچہ فرسٹ آگے تاکہ وہ آگے بڑھتے جائے بڑھتے جائے تو یہ اچھا ہے اور اس میں یہ بھی سونچیں کہ ہر ایک دو چار ہفتے کے بعد کچھ گفت دے دیں چھوٹا سا سئی doesn't matter it matters at that moment at that time جو moment رہتا جو اللوں کی جو خوشی رہتی تو ایسے کوئی چیزیں چھوٹے چھوٹے party favors یا کوئی بھی چیز ایسی لاکے رکھیں specially ہم بچوں کو جانتے کہ اس کی کیا پسند ہے ٹھیک ہے میں اپنے جو بھی nephew's niece ہے ان کے سب کی پسند جانتی ہوں کہ ان کو کیا پسند ہے تو میں وہ چیز میں سوچتی ہوں اس کے لیے یہ even مجھے مالوں ان کے favorite dishes کیا یہ ہے اور ان کو کونسی چیز تو وہ چیز آپ کے back of the mind رہنا چاہیے کہ اس کو یہ چیز پسند ہے کہ اگر میں یہ دوں ان کے جو face پہ جو happiness جو tenderness آتا وہ جو ماسومیت kind of thing we want to enjoy that isn't it why we should give to other person مطلب کبھی یہ بھی ہوتا کوئی اور کوئی اچھا gift دے دیتے اور وہ لوگ خوش ہو کیا تھے ہم کو وہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جیتا ہم کوئی چیز دیکھے وہ بچے وہ ہماری خوشی کیونکہ ہم live دیکھنا چاہتے وہ خوشی اس کے face پہ تو وہ چیز میں understand کر سکتی ہوں تو یہ hips جب کر رہے یہ ذرا motivation بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچے بزرگت پست ہو جاتے اب سمجھو کہ کچھ پارے memorize کر لیے کچھ جوز کر لیے اس کے بعد اب ان کی حمت جواب دے دیتی کیونکہ انہوں school بھی جا رہے ہیں پھر آ کے گھر میں memorize کر رہے ہیں تو تھوڑا motivate کرنا انہوں کا بولنا کہ اچھا ٹھیک ہے اپن دونوں مل کے کریں گے چلو دو دو آیتیں کر کے کریں گے بہت زیادہ مشکل ہے نا چلو آسان والے آیتیں لیں گے ایسا کرو لیکن حفظ کی بہت اہمیت ہے یہاں پر حفظ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے سینے میں جائیں گا اور ان کے parents کو crown کریں گے اللہ تعالیٰ تو ہم چاہتے چاہے ہم ہو ہم اپنے parents کو کتنی محبت کرتے تو ہم چاہتے ہم چاہتے ہم اپنے parents کے لیے کریں اور کوئی ایک مجھے teacher کہہ رہی تھی کہ why don't we teach our children سورہ فاتحہ وہ عجر ہم کیوں نہیں لیتے ہم teachers کو کیوں عجر لینے دے رہے اور آپ دیکھو دو سال کے تین سال کے بچے ان کو چھوٹے چھوٹے الفاظ بولو بسم اللہ بش اللہ ایسا کریں گے لیکن بولیں گے وہ ضرور اتنا اچھا سورہ فاتحہ پڑھیں گے two years three years old تو وہ سکھا ہیں ہاں تو یہ بہت اچھی نیکی ہے آپ جو سکول میں کرا رہے ہیں وہ جو آپ کو نیکی مل رہی نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہاں پھر پوری life میں اور اس میں پھر اس کو شفا کے لیے بھی بول سکتے کبھی کچھ ہوا بول سکتے بیٹے اپنے آپ پہ ہاتھ رکھو سورہ فاتحہ seven times پڑھ لو کیونکہ ہم تو چھوٹے بچوں کو اسی طرح ہی train کرتے بولتے کہ ہاں دیکھو کچھ بھی ہوا نہیں یہ سورہ فاتحہ تو ان لوگ پڑھ لیتے بشی اللہ اس طرح کیوٹ پڑھنے سے پڑھتے کہ دل بولتا کہ اس کو مطلب وہ اچھا پڑھتے رہے الحمدللہ تو hips کی بہت اہمیت ہے اب four point ہے تدبور تدبور ہے دبور سے اور اس میں آیت نمبر 29 ہے سورت 7 اب یہاں پر جب ہم تدبور کرنا میں ابھی ریفرنس بتاتی سورت سود آیت نمبر 29 تو کتاب انزل نہ ہو ہم نے نازل کیا مبارکن برکت برکت لیو دبور تاکہ تم اس پہ تدبور کرو سورہ سود آیت نمبر 29 تو دبور سے مطلب پیچھے آنا تو تدبور کیا ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے اب یہ ہمارا fourth والا پوائنٹ ہے we started from point one and I تاکہ تم ذکر نصیحت حاصل کرنے کے لئے reminder کے لئے ہے یہاں پر تذکرہ اور پھر جو لوگ اپنے دماغ کو یوز کرتے اپنے ذہن کو یوز کرتے تو یہاں پر ہم جب تدبور کی بات کر رہے ہیں اب آپ لوگ سب خوران سن رہے ہیں خوران پڑھ رہے ہیں اب آپ کوئی ایک آیت پڑھتے پھر اس کے بعد جب اپنی زندگی میں چیزیں گزرتے تو پھر وہ سمجھ میں آتی اچھا یہ تو خوران میں تھا تو وہ آپ کو تدبور ہونے لگتا کہ اچھا یہ بات تھی تو تدبور میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جیسے ہم آپ پاس بھی ایک کورس چل رہا خوران کا جس میں 38 جوس 29 جوس تدبور کے بارے اور جو scholars arab scholars تھے ان کا جو translation نہیں ہوا وہ literal arabic میں اور یہ جو میں پوائنٹس نکالی literal arabic میں ہے there is no translation for it na english میں ہے na urdu میں literal وہ book ہے تو وہ پڑھنے کے لئے تھوڑا مشکل ہوتی لیکن until unless آپ یہ points نکالی تو وہ تدبور کی جو book ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے جو حکم ہے وہ پورا detail میں سمجھایا گیا کیا اللہ تعالیٰ فرما ہے تو اس میں یہ ہم بات سیکھتے تدبور سے کہ غور و فکر کرنا اور یہاں پر یہ آیت میں بتا رہے کہ اور جو ہم first point سکھے تھے سننا اور second point سکھے تھے کہ تلاوت تو تلاوت میں بھی کچھ لوگ ہم بلتے نہیں سمجھ رہے نہیں کچھ فیدہ نہیں نہیں don't say that جب آپ تلاوت کر رہے آپ کے دل کا زنگ چلے جارہ کبھی آپ دیکھو کوئی چیز رسٹڈ ہے اور بینڈن کر دیں گے کبھی گاڑی میں رکھ رہے کبھی گھر میں کبھی اوپر کبھی نیچے یہ آپ کی فیور نہیں کریں یہ آپ کے لئے حجت بن گی آپ کے لئے وہ بلکل بھی فیور نہیں کریں گے آپ کو تو عذاب ہوں یہ خوران بولی جی وہ ان کو شاید ان کو knowledge دیماغ میں کیا ہے کہ ہم خوران کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو اس وجہ سے ان لوگ بسا رکھتے ہیں ان کا سونچ بیسی ہے لیکن خوران اس کے لئے نہیں نہ خوران اس کے سائے میں جانے کے لئے سائے بیجاب ہے جب پڑھ کے سائے بیجاب بیجاب اور یہ بھی کہ جب دولن کو جب لے کے آتے ہوں تو اس کو بنا شروع نہیں وہ اچھی بات ہے اگر قرآن پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں ہے تو وہ وضو کرنا چاہیے دولن دیکھیں زندگی کی شروعات اگر قرآن پڑھ کر رہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن وضو لیکن پھر یہ ریفرنس آ جائیں گا اس میں دیکھیں اس میں بھی ہم کنکلوزن پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ جب ہم پیریئیڈ میں رہتے تو کیا اللہ تعالی بولے قرآن مت پڑھو بولے کہ اگر تم سٹوڈنٹ ہے یا تم ٹیچر ہے تو تم ہاتھ نہیں لگا رہے لیکن پڑھا رہے نا اور پڑھ رہے پیریئیڈ میں آپ آٹھ دن آز ٹیچر آز سٹوڈنٹ نہیں پڑھیں گے چمجھے میں حفظ کر رہی ہوں تو میں آٹھ دن حفظ سے رہوں گی تلاوت نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ میں پاک نہیں ہوں ایسا تو نہیں ہے چلو اب رمضان میں آٹھ دن میرے روزے جا رہے لیکن میں تلاوت کر لوں آٹھ دن نہ قرآن پڑھ لوں نہیں کیونکہ آپ پاک ہی نہیں ہیں لیکن آپ صرف اور صرف آپ پیچر ہیں پڑھائیں گے لیکن مصف کو ہاتھ میں لگیں گے کیونکہ آپ نا پاک ہے بھئی آپ آٹھ دن تک نا پاک ہے بھگر ٹچ کیے اچھا اب آپ کے پاس سمارٹ فون سے یہ ہے تو آپ اس میں کر سکتے پہلے تو نہیں تھے اب ہے تو اگر دولن اگر پڑھ بھی رہی ہے تو پیریٹ میں بھی تو جب عذر ہے نا شرائی عذر ہے نا اگر فیو آیت اگر پڑھ لے رہے لیکن بہتر ہے اگر آپ کو مہمورائز ہے کچھ آیتے جسا سور فاتحہ پڑھا دو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر دولن آئی تو اس سے کہہ دو کہ ہاں بھئی تم سور فاتحہ پڑھو کھل کے سور پڑھ لو کیونکہ اس سے کیا ہوتا کہ جو بھی نظر بد ہے وہ سب دور ہو جاتا تو that's the best way لیکن there's nothing wrong لیکن کس context میں ان لوگ پڑھتے نیت تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی شروعات اچھی ہو کیونکہ مجھے تو نے پتا لیکن میں بھی یہ تھا کہ خران بھی پڑھنا چاہیے اور نماز سے ہماری زندگی کی شروعات ہونا چاہیے تو میں سنجھی کہ کوئی کچھ بھی سمجھو کہ وضو سے پورا میک اپ نکل جارہا تو مجھے تو یہ تھا کہ شروعات میک اپ اگر چلی گیا تو کیا ہونے کہ لیکن ہم کیا کرتے اتنے زیادہ نیل پالیش لگا لیتے اور اس سے پانی پینیٹریٹ نہیں ہوتا اور جو لوگ بول رہے نا کہ نیل پالیش کا حلال غلط ہے وہ جھوٹ ہے کذب ہے وہ اور ہمارے بچوں کو اور ہم بھی گمراہ لیل ہے ہمارے پاس تو یہ چیز ہم کیسا کر سکتے تو اب یہاں پر ہم تدبر جو ہم تدبر کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تدبر کا سٹیج آرہا چوتہ تو پہلے استماع سمیع سے سننا پھر اس کے بعد تلاوت سیکنڈ پوائنٹ جب ہم سنیں گے تلاوت پڑھیں گے اور اس کا مطلب اور باز اخت کیا رہتا دو تین اپین رہتے اس کے بارے میں اور قرآن کی آیت کا ریفرنس پھر قرآن کی آیت رہتا پھر اس کے بات کیا رہتا اس کے ڈیٹیل میں کیا رہتا حدیث رہتے پھر انٹر لنک حدیث رہتے اور صحیح حدیث رہتے دس آیتیں لے اگر وہ دس آیتوں میں جب تک پڑھے سمجھے تدبور نہیں کرے آگے نہیں بڑھتے ان کا یہ نہیں رہتا تھا کہ نہیں حفظ پہ حفظ کرو تو میں ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہوں گی جو ہم third point حفظ کا discuss کرے تھے یہ نہ ہو کہ بچے حفظ کر رہے ہیں but they don't know what they did کیونکہ میں اکثر بچوں سے بات پوچھی کہ کون سا سورا ہے یہ سورا ہے میں بلی do you know what it says do you understand what it means they say no they don't ان کو نہیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو بیٹے اس میں یہ سورے میں یہ چیپٹر میں اللہ یہ فرما رہے at least ان کو know how تو ہو اور جو بھی انہوں آیت ہیں میں یہ chah یہ سمجھتے کہ بس چند دن کے لیے آگ میں ڈالے جائیں گے اس کے بات ان کی یہ حسرت تھی that was false لیکن آپ literal translation دیکھ رہے ہیں اچھا ایسی بات کیوں ہے لیکن آپ جب تفسیر دیکھتے اور literally آپ تفسیر یاد کر لیتے اور memorization میں جب حفظ کی بات ہو انصر کر سکتے وہ جب تک too late ہو گیا تھا کیونکہ already تفسیر memorize کرنا شروع کر دی تھے تو ہمارے لیے فیدہ مند ہوا تو word to word بھی تو اب اس میں بھی ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں کیا ہے لیکن یہ چیز یاد رکھنا ہے تدبور جب ہی ہفظ کر چھوڑ دی تو وہ بھی ایک وعید ہے ہمارے لئے ڈراؤ آئے ہم سب یہ کیوں کر رہے عمل کے لئے کوئی بھی خوران سکھ رہا تو اللہ تعالیٰ بتاتے اللہ کے رسول کو بولے حدیث میں آتا جو انسان خوران سیکھتا اور سکھاتا وہ بہترین ہیں اللہ چن لیے اور اس وقت رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے یہ کوئی نارمل جگہ نہیں ہے جہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سمجھ رہے کہ اچھا یہ کوئی نوول یا دائجس نہیں ہے یہ قرآن کی بات ہو رہی اور جب ہم قرآن کی بات ہو رہی کچھ لوگ جو جب عمل کی بات ہو رہی اسی سے ریلیٹیڈ ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ہم سب انسان ہیں ہمارے رول موڈل رسول اللہ صلی اللہ ہے ہم غلطی کر سکتے آئی آفرین فاتیمہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈو غلطی میں کر سکتے کیونکہ میں انسان ہوں میں نارمل ہیومن بینگ ہوں اب یہ لوگ کیا کرتے یہ ابزوریشن رکھتے چیک پوائنٹ رکھتے اچھا فلان سسٹر سیکھیں اب یہ غلطی نہیں کرنا ہمارے رول موڈل کیا ہے پرافیٹ صلی اللہ اللہ ہم ان کو دیکھیں گے نہ کہ ہم انسانوں کو دیکھیں ہمارے اپنے ٹیچرز ہم ان کے غلطی آنے دیکھیں گے ہم سوچیں گے کہ نہیں انسان سیونٹی ایکسکیوز دے دو چھوڑ دو انہوں جو صحیح بات سکھا رہے ہیں خوران اور سنت سے ثابت ہے تو عمل کے لیے مین چیز یہاں پر کیا ہے یہاں پر سورة زمر کی آیت ہے آیت آیت آج اب یہاں پر جو ہم آیت نمبر زمر کی ہم اور پھر اور وہ تباہ سے مطلب اتباہ کرتے ہیں یہی اولو الالباب ہے جو دماغ استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہی آیا تھا کہ اولو الالباب آیت انڈ ہوئی تھی اور یہاں پر بھی یہی انڈ ہو رہا کہ نہیں یہ لوگ اولو الالباب جو دماغ سے کام لیتے ہیں تو لیکن اس میں کیا ہے غور سے سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اتباہ کر رہے ہیں تباہ سے اتباہ کر رہے ہیں احسن حسن سے ہے یہ بہترین چیز کا اتباہ اور ہمارے رول موڈل جیسا ہے کہ آپ کا خلق کیا تھا خلق العظیم سورة القلم میں آتا رسول اللہ صلی اللہ سلام کا اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ آپ کا بیہیوئر کیسا تھا بولتے کہ قرآن قرآن کی طرح تھا تو ہم یہ جو پانچ پوائنٹس کریں آج اس پہ غورفی کر کرنا ہے ہم قرآن میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ایک چیز ہے یہ ہدایت ہے امپورٹنٹ پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہدایت اور یہ ہدایت اسی کو ملنگی جب ہم سورة الفاتحہ پڑھ رہی ہیں ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کی نہیں بول رہے ہیں کہ وہ راستہ بتا جس کو تُو نے انام کیا وہ راستہ نہ بتا جو مغدوب اور دول تو ہم کو مغدوب اور دول میں جانا اب کچھ لوگ بولتے اچھا اللہ چاہتا تو ہدایت ملتی آپ وہ خواہش آپ کے اندر طلب تھی نہیں تھی طلب نہیں ہے آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں لیکن بیٹھے جب تک کہ آپ پینگے جب آپ وہ کر رہے ہی نہیں تو کیسا ہو سکتا تو یہ چیز کرنے کا ہے اور ہدایت کے لئے ہدایت میں اللہ تعالیٰ ایک توفیق ہے ایک ارشاد ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو آپ ارشاد رشد سے اور آگے بڑھتے جاتے تو ہمارا توفیق ہونا چاہیے اللہ ہم توفیق دے اور جب ہم قرآن کھول رہے نا تو یہ سونچ کے کھول یہ کہ اس سے مجھے ہدایت لینا اس میں کجی مت ڈھونے اور صورت القحف میں بھی ہم دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ قرآن کے آیتوں کو نازل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ بولتے کہ میرے سینے میں تکلیف ہوتی ایسا دیکھتا اصفہ ایک غم ہوتا تھا لوگ جب بات نہیں سمجھتے تھے تو یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ بھیجے اور وہ بھی دل پہ بھیجے اور بار بار دل کی بات کرتے قلب قلب پھر کبھی افئدہ بہت زیادہ اگر ایموشنل بات ہوتی تو افئدہ یوز کرتے کبھی وہ بات ہوتی کہ دل کو زنگ لگ گیا قلب کی بات کرتے کیا ہے دل میں بیماری بڑھتے جائے تو یہ بیماری کا علاج ہے تو یہ کیا ہے شفا ہے دلوں کے اس کو اتنا صاف کر دیتی شفا اور رحمہ ہے اور ذاتی صدور تو ہم اگر دیکھ رہیں کہ قرآن شفا ہے اور یہ ہم پاک صاف کرنے والی ہے تو ہم کیوں نے پڑھ رہے ہم یہ کیوں سوچتے اچھا ان سے کوئی پوچھ لیں گے ساری قرآن شفا ہے سمجھے لیکن جو آیتیں بتائیں جیسے سات بار سور فاتحہ پڑھو تو آپ کو کیور ہو جائیں گا اس میں آثنٹک نریشن ہے آثنٹک حدیث ہیں تو کوئی چیز کو یہ نے کہنا میں سمجھتی ہوں حدیث ہے میں سمجھتی ہوں خوران کی آئیت ہے ورنہ یہ کذب جھوٹ میں آ جائیں گا تو ایسا نہیں کرنا ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ اس بات کا غرف کر کریں گے کہ اچھا اس میں جو ہم بول رہے کہ خوران ہمارے لئے شفا ہے اور اس کے بعد رحمت اور برکت ہے آپ دیکھو پہلے کہ صحابہ تھے رحمت اور برکت کے لئے زیادہ خوران پڑھتے تھے آج ہم کیا بولتے نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے آپ خوران پڑھو رحمت بھی آئیں برکت ہم کیا کرتے لوگوں کو جمع کر رہے نسخ پڑھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے اور دوسری چیز اس میں اور ایک ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سورت البخرا پڑھا کرو یہ باعث رحمت پڑھنا اس کا رحمت ہے چھوڑنا اس کا حسرت ہے اور شیعاتین اس سے بھاگ جاتے ہیں تو آپ ناظر قرآن جو پڑھیں پڑھتے رہیے اس کے علاوہ سورت بخرا پڑھ ہم جو آج پوائنٹ سیکھے قرآن پڑھنا ہے سمجھ سیکھ نا ہے آمل کرنا ہے آسٹ اور یہ ہماری شفا ہے ہمارے سب بیماریاں دور ہو جاتے ہمارے دل کے ہر بیماری دور ہو جاتی اور ایک حدیث میں آتا کہ ہر بیماری دور ہو جاتی سوائے بھوڑا پا کی اب ڈون تنگ کہ بوٹوکس تو لوگ اتنا دھڑا دھڑا کر آرہے اور اتنا اور کچھ اتنا زیادہ آکورڈ ہو جارہے وہ جو نیچرل تھا اس کے بات بہت زیادہ عجیب ہو جارہے بلکل اس میں لاسٹ میں جو اب جو علم کی بات ہے all are so important ہم جو سب علم حاصل کر رہے اور مرتے دم تک ہم طالب علم ہے I can't say I am a teacher no my teachers never say they are a teacher because they are طالب علم I am also طالب علم as a student تو ہم کو پڑھنا ہے مرتے دم تک اور جو لوگ علم حاصل کرتے ان کے لیے جو پانی میں مچھلیاں رہتے وہ بھی دعا کرتے تو حصول علم کی جو دعا ہیں جیسا میں شروع کری تھی رب شرح لی صدری وی سر لی عمر وحل اقت رب زدنی علم یہ سب دعائیں بھی یاد رکھنا ہے اور جب بھی آپ پڑھ رہے اور شیطان کو پڑھے کر رہے ہیں اور یہاں پر دعاوں کے ساتھ ہم کچھ حدیثیں ایک چیز یہاں پر دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایک دو حدیثیں بتا دوں گی علم کی جو اہمیت ہے ہاں پر جو علم کی اہمیت بتائے کہ وہ ایکسلنٹ ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلی اللہ خود بولے آیت نمبر ایک سو چودہ میں میرے علم میں اضافہ کرو آپ صلی اللہ علیہ 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 کہہ رہے ہیں تو ہم ہم یہ ایک چھوٹی سی حدیث ایک قرآن کی آیت ہے جس میں میں بتا رہی ہوں سورة نائن والی آیت ہے کیا تم جانتے ہو جو علم حاصل نہیں کر دونوں برابر نہیں ہیں اگر کوئی بول رہے اچھا آپ ہو گئے تو میں ادھر بھی سن سکتی ہوں سن لو کوئی بات نہیں تو ہاں بہن اچھی بات ہے آپ سن لیں کسی کا شرعی حضور بھی رہتا ہم ایسا بھی نہیں کہ سکتے جا رہے ہیں بہت سارے میرے سٹوڈنٹس لوگ جاتے وے سنتے آتے وے سنتے اور پھر ٹائم ان کو الگ سے دینا پڑتا انہوں جب لیسن سنتے رہے کیون ان کی انٹینشن رہتی وہ برابر یاد کرتے تو ان کا درجہ کتنا ہے آپ ہو سکتا جو ٹیچر پڑھا رہے ان سے کئی زیادہ درجہ ہے تو یہاں پر علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہاں پر ایک ہے تو سورة الفاتر آیت نمبر اٹھاویس جو اللہ کے جو بندے ہیں جو سلیو ہیں وہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو یہاں پر علم اور جو علم نہیں حاصل کر رہے ہیں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے ہم اس کو سمجھنا چاہئے تو آج کی جو محفیل ہے ہم اس سے یہی ٹیک پوائنٹ ہم کیا سیکھیں گے پہلی تو بعد ہم غور سے سنیں گے جو بھی خاری صاحب کو آپ سنتے آپ کے پاس فون ہے آپ کی جو بھی مرضی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے آپ کو ریسائٹ کرنا ہے اچھے سے صحیح دیکھئے صحیح ریسائٹ نہیں کرے نا میننگ چینج ہو جاتا قلب اور خلب کا فیمس یہ ہے ایک ہے دل ایک ہے کتہ تو یہ پلیز آپ مخارج یا اس کے جو ڈیٹیل ہیں ضرور اتنا اٹلیز نہ حرکت کی غلطی مت کریں حرکت کی غلطی کیا ہے پھر بہت میجر مسٹیک ہو جاتی گناہ میں آ جاتا اور مخارج اب مخارج میں بھی آپ سے نہیں نکل رہا بس کلچرل ہی جیسا کانورٹ ہوتے جو ایک حرکہ ہے اس کا بھی 10 نیکی ہے اور جو اٹک اٹک کے پڑھا اس کے لئے زیادہ نیکی ہے کیونکہ بولتے جو مہادیر تھے جو انسار کی تاریف کرتے بولتے کہ ان لوگ کے لیڈیز جو تھے سے تدبور بھی کرنا حفظ بھی کرنا ہے عمل that is most important تو کیا ہوتا آج کل جو جتے بھی لوگ دین سکھا رہے ہیں وہ تو کیا ہے انہوں تو عمل نہیں کر آپ ججمنٹل بھی مت ہو وہ بھی انسان ہو سکتا انہوں کوشش کر رہے ہیں یہ نوول دائیجس نہیں ہے ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں اور بھاگ جا رہے ہیں استغفر اللہ لٹری آپ کو معلوم ہے تکلیف ہوتی یہ جب اگر کوئی چیز بھی آ رہی اور ہم کو یہ احساس ہوتے رہتا کہ ہم کیا امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کبھی بھی جانتے بجھتے اللہ جانتا کہ ہم نہیں وہ کرتے کہ نئی امپلیمنٹ کرنا ہماری کوشش رہتی امپلیمنٹ کرنا تو جزاک اللہ خیرین کسیرہ سبحانک اللہ بحمد نشد اللہ 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 انتا نستغفر و نتو بلے